چار مصروں سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں مدھے حاضر میں عرض کرتا ہوں کہ بساتے وقت رواں ہے وقار ٹھہرا ہوا پیاز بھائی سنیں کہ بساتے وقت رواں ہے وقار ٹھہرا ہوا پیمبروں کی زیا اور آب و تاب حسن یہ قازم جرولی صاحب کا مصرہ تھا منظر بھائی شیر سنیں کہ بساتے وقت رواں ہے وقار ٹھہرا ہوا پیمبروں کی زیا اور آب و تاب حسن زمانہ دیکھے گا نکلے گا جب وہ پردوں سے جو ہے شباب محمد وہی شباب حسن زمانہ دیکھے گا نکلے گا جب وہ پردوں سے زمانہ دیکھے گا انشاءاللہ مدھے حاضر میں کچھ اشار پیش کرتا ہوں سن لیں کہ زمانہ دیکھے گا نکلے گا جب وہ پردوں سے جو ہے شباب محمد وہی شباب حسن ستم کا خاتمہ خاموشیاں بھی کرتی ہیں چھمان بھائی مصرہ سنیں کہ ستم کا خاتمہ خاموشیاں بھی کرتی ہیں شجاعتوں میں ضروری ہے آبو تاب حسن شجاعتوں میں ضروری ہے آبو تاب حسن اگر نبی سے ہے الفت تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ ساتھ میں قرآن کے کتاب حسن اگر نبی سے ہے الفت اگر نبی سے ہے الفت تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ ساتھ میں قرآن کے کتاب حسن ایک سلوات کا سہارہ دیتے ہیں آپ لوگ چار مصرے اور عرض کرتا ہوں سنیں کہ ملا ہے اتنا حسن کے امیر خانے سے مجھے آپ کی تکن کا بھرپور احساس ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ داد دیجئے کیونکہ آپ داد دیتے دیتے مجھے یقینے کی دھر چکے ہیں لیکن بس ثوابا ہم کو بھی برداشت کر لیجئے کہ ملا ہے اتنا حسن کے امیر خانے سے غریب خانے میں رونک ہے ایک زمانے سے ایسے مقام پہ پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے ملا ہے اتنا ملا ہے اتنا حسن کے امیر خانے سے غریب خانے میں رونک ہے ایک زمانے سے حسن کے جشن میں انسا وہ آ نہیں سکتے حسن کے جشن میں انسا وہ آ نہیں سکتا حسن کے جشن میں انسا وہ آ نہیں سکتا ہے جس کا رابطہ سفیان کے گھرانے سے حسن کے جشن میں انسا وہ آ نہیں سکتا ہے جس کا رابطہ سفیان کے گھرانے سے ایک مسدس کے چند مندرز کروں گا انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے جس کا عنوان ہے قلم لیکن کچھ اشار سماعت فرمالیں دو مطلے ارز کرتا ہوں آج سے پانچ سال قبل پندرہ رمضان کا ایک مصرہ مصرہ تو مجھے یاد نہیں ہے فیاض بھائی بیتا بھلوری صاحب اس میں فیل میں تھے وہاں ایک مصرہ ڈاکٹر نیاب بھلوری کا تھا ایک شیر سنانا چاہتا ہوں مطلے کی شکل میں امام حسن علیہ السلام کے شان میں اور آخری سب تک کے توجہ کا طالب ہوں جتنے لوگ ہیں اتنے کافی ہیں شیر سنیں کہ رنگ جتنے تھے رنگ جتنے تھے وفا کے اس یدے فنکار میں رنگ جتنے تھے وفا کے اس یدے فنکار میں بھر دیئے خالق میں سب عباس کے کردار میں جوانوں دعاوں کا طالب ہوں بزرگوں سے بھی دعاوں کا طالب جہاں تک میری آواز جاری اپنی ماں بہنوں سے بھی کہ رنگ جتنے تھے اس یدے فنکار میں بھر دیئے خالق نے سب عباس کے کردار میں اے حسن تونے کلم کو ڈھال کر تلوار میں شان کے حاکم کو مارا شان کے پاس اے حسن تونے کلم کو ڈھال کر تلوار میں اے حسن تونے کلم کو ڈھال کر تلوار میں شان کے حاکم کو مارا شان کے بازار میں شام کے حاکم کو مارا شام کے بازار میں اے حسن تُو نے قلم کو ڈھال کر تلوار میں قلم حسن کا یہ مثلِ اصائے موسیٰ ہے قلم حسن کا یہ مثلِ اصائے موسیٰ ہے یہ بن کے ازدہا ظلم و ستم نگلتا ہے میرے پاس بھی بہت ایسے اشار ہیں کہ میں پرس کے آپ لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مد حاضر میں کچھ شہری ہو جائے کہ قلم حسن کا یہ مثلِ اصائے موسیٰ ہے یہ بن کے ازدہا ظلم و ستم نگلتا ہے یہ بن کے ازدہا ظلم و ستم نگلتا ہے علی کی تیک کی صورت جہاں بھی چلتا ہے یزیدیت کا جنازہ وہی نکلتا ہے قلم حسن کا یہ مثلِ اصائے موسیٰ ہے یہ بن کے ازدہا ظلم و ستم نگلتا ہے علی کی تیک کی صورت جہاں بھی چلتا ہے یزیدیت کا جنازہ وہی نکلتا ہے قلم یہ ہاتھ میں شبر کے جب بھی آتا تھا قلیجہ ظلم و تشدد کا کاب جاتا تھا قلم یہ ہاتھ میں شبر کے جب بھی آتا تھا قلم یہ ہاتھ میں شبر کے جب بھی آتا تھا قلیجہ ظلم و تشدد کا کاب جاتا تھا بھائی شیر سنیں یہاں سے اس کی مصرے کہتا ہے کہ جب اپنی نوک سے لفظوں کو رول دیتا ہے رات بھائی مصرے سنیں قلم یہ ہاتھ میں شبر کے جب بھی آتا تھا قلیجہ ظلم و تشدد کا کاب جاتا تھا جب اپنی نوک سے لفظوں کو رول دیتا ہے حقیقتوں کے خزانوں کو تول دیتا ہے برق پہ اپنی زبا جب بھی کھول دیتا ہے ہائے کان غاسی میں زہرہ یہ بول دیتا ہے جب اپنی نوک سے لفظوں کو رول دیتا ہے جب اپنی نوک سے لفظوں کو رول دیتا ہے حقیقتوں کے خزانوں کو تول دیتا ہے برق پہ اپنی زبا جب بھی کھول دیتا ہے ہائے کان غاسی میں زہرہ ایک قلم کی منظر کشی بیش کر رہا آپ کا بھائی شیر سنیں ہائے کان غاسی میں زہرہ یہ بول دیتا ہے ہائے کان غاسی میں زہرہ یہ بول دیتا ہے ہائے کان غاسی میں ایک سلوات بھیج دینا آپ لوگ جب اپنی نوک سے لفظوں کو رول دیتا ہے حقیقتوں کے خزانوں کو تول دیتا ہے برق پہ اپنی زبا جب بھی کھول دیتا ہے ہائے کان غاسی میں زہرہ یہ بول دیتا ہے خلاف ظلم یہ جب بھی جہاں میں بولے گا ہر ایک ستم کے خلیفہ کے پول کھولے گا خلاف ظلم یہ جب بھی جہاں میں بولے گا خلاف ظلم یہ جب بھی جہاں میں بولے گا ہر ایک ظلم ہر ایک ستم کے خلیفہ کے پول کھولے گا اور یہ بند سماعت کریں ارض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ قلم یہ شریفوں کے ہاتھ میں رہا سرکارے دو عالم نے جب قلم مانگا تو کیا ہوا بس ایک منظر نامہ ہے پیش کر لیں آپ سماعت کر لیں کہ قلم یہ دست ستم میں ہزار بار گیا منظر بھائی مسرے سنیں کہ قلم میں نے کہا نا کہ یہ قلم ایسا نہیں کہ شریفوں کے ہاتھ کی نشانی رہا کبھی کبھی یہ ظلموں کے بھی ہاتھوں میں کیا ہے قلم یہ دست ستم میں قلم یہ دست ستم میں ہزار بار گیا ستم کے دست سے لیکن ستم کو مار گیا قلم یہ دست ستم میں ہزار بار گیا ستم کے دست سے لیکن ستم کو مار گیا زمانہ دیکھ لیں سردام اس سے ہار گیا بہت ذمہ داری کے ساتھ بایت سنیے مولائیوں بایت سنو کہ کلم یہ دست ستم میں ہزار بار گیا ستم کے دست سے لیکن ستم کو مار گیا زمانہ دیکھ لے ایک منظر کشی پیش کر رہا ہوں چوتھے مصرے میں زمانہ دیکھ لے صدام اس سے ہار گیا وہ کھچ کے گھار سے ایک روز سوے دار گیا وہ کھچ کے گھار سے ایک روز سوے دار گیا وہ کھچ کے گھار سے ایک روز سوے دار گیا سزا جب موت کی اس نے اسے سنائیا ہے زمینِ کربو بلہ خوم مسکرائی ہے سزا جمعوت کی اس نے اسے سنائی ہے سزا جمعوت کی اس نے اسے سنائی ہے زمینِ کربو بلہ خوم مسکرائی ہے قلم جو تاج محمد کا لے کے بھاگے تھے قلم جو تاج محمد کا لے کے بھاگے تھے وہ بھاگنے میں ہمیشہ ہی سب سے آگے تھے قلم جو تاج محمد کا لے کے بھاگے تھے وہ بھاگنے میں ہمیشہ ہی سب سے آگے تھے علم کو پانے کی خاطر جو خوب جاگے تھے نہ تھے دلیر دلیری کی کچھے دھاگے تھے عالم کو پانے کی خاطر جو خوب جا گئے تھے نہ تھے دلیر دلیری کے کچھے دھا گئے تھے کلم کے چوروں کو تم نے دلیر لکھا ہے انہی کو جنگ نے خیبر کی زیر لکھا انہی کو جنگ نے خیبر کی زیر لکھا ایک سلوات کے سارا دیتے ہیں آپ لوگ اور ایک مطلع چار پر شہر ارزگرتوں سمات کریں کہ کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے کیا جائے کوئی بولا ہمیں مصرے سنیں کہ کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے جب جانا سکا شہ کے ازادار کے آگے دیکھیں میں آپ کے درمیان تاکہ آپ لوگ اپنی پوری تگہ نتار لیں لوگ اپنی زوریہ سفاری بھی ہو جائیں پھر اس فرش مسرد پہ آجائیں میں اتنی دیر کی ڈوٹی نہیں بھا رہا ہوں سمجھ رہے آپ اتنی دیر کی ڈوٹی ہے لیکن بس صرف پانچ منٹ آپ کے ساتھ منٹ کہ کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے جب جانا سکا شہ کے ازادار کے آگے دنیا نے سفر خوب کی آئش کے علی میں دنیا نے سفر خوب کی آئش کے علی میں نکلا نہ کوئی بھی سمیتا مار کے آگے منگر بھائی آبی کی دعا سند ہمیرے لی ہے چھمبر بھائی سنے کہا سنے چھمبر بھائی کہ کیا جائے کوئی احمد کیا جائے کوئی احمد مختار کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے جب جانا سکا شہ کے ازادار کے آگے دنیا نے سفر خوب کی آئش کے علی میں نکلا نہ کوئی می سمیتا مار کے آگے نکلا نہ کوئی می سمیتا مار کے آگے حیدر کی فضیلت کا نشان مٹ نہیں سکتا دیوار اٹھا لے کوئی دیوار کے آگے حیدر کی فضیلت کا نشان مٹ نہیں سکتا دیوار اٹھا لے کوئی دیوار کے آگے تم تخت خلافت پہ جسے چاہے بٹھا دو تم تخت خلافت پہ جسے چاہے بٹھا دو حق خود ہی چلا آئے گا حق دار کے آگے ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا ہر کوئی میرے رب کا ولی گلشن کا کوئی پھول ہر کوئی میرے رب کا ول منظر میں چوتھا مصرہ سنیے گا خصوصا دعاوں کا طالب ہوں کہ ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا گلشن کا کوئی پھول کلی ہو نہیں سکتا تو عقل کے میزان پہ نہ طول اسے تاج جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا تو عقل کے میزان پہ نہ طول اسے تاج آپ کی دار ہمارے لئے ہزاروں کے برابر ہے تو عقل کے میزان پہ نہ طول اسے تاج جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا ایک منظر نامہ چھار مصروں میں اور پیش کرتا ہوں سنیں کہ بہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرے علی بہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرے علی آیت کھیل کھیلنے موجز نما کے ساتھ سمجھدار مجمع ہے بھائی علیہ آباد کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں بہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرے علی آئے تھے کھیل کھیلنے موجز نما کے ساتھ پڑھ کر نمازیں موت کو کہنے لگے علی زندہ ہے تیرا بیٹا تو لے جاؤ تھا کے ساتھ بہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرے علی آئے تھے کھیل کھیلنے موجز نما کے ساتھ پڑھ کر نمازیں موت کو کہنے لگے علی زندہ ہے تیرا بیٹا تو لے جاؤ اٹھا کے ساتھ مشکل میں نہ ادھر نہ ادھر جانا چاہیے مشکل کشا کے در پہ ٹھہر جانا چاہیے اس وقت میرے ساتھ یہی مشکل ہے اس لئے یہاں پہر گیا آکھیں کہ مشکل میں نہ ادھر مشکل میں نہ ادھر نہ ادھر جانا چاہیے مشکل کشا کے در پہ ٹھہر جانا چاہیے دیکھا جو میں نے راہ میں عباس کا عالم پھر میں نے یہ نہ سوچا کہ ادھر جانا چاہیے دیکھا جو میں نے راہ میں عباس کا عالم دو قطے اور سماعت فرمالے دو قطے اور سماعت فرمالے کہ مشکل میں نہ ادھر نہ ادھر جانا چاہیے مشکل کشا کے در پہ ٹھہر جانا چاہیے دیکھا جو میں نے راہ میں عباس کا عالم پھر میں نے یہ نہ سوچا ادھر جانا چاہیے دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے بڑے حساس مصرے پیش کرنا ہوں سن لیں اگر یہ آپ نے اپنے حافظے میں بٹھا لیے تو میری بھی بکشش کا سہارا بنیں گے دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے یہ کہہ کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا تھوڑی سی زندگی ہے مگر زندگی تو ہے دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے یہ کہہ کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا تھوڑی سی زندگی ہے مگر زندگی تو ہے کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے گھر میں ہے جا نماز چوتھا مصرہ اٹھنے پہ مجبور کر دے گا اور میں اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے یہ کہہ کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا تھوڑی سی زندگی ہے مگر کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے گھر میں ہے جا نماز تو فرشہ اعزا بھی ہے رہنا ہے کس کے ساتھ مسلمان سوچ لے کربو بلا میں ہر بھی ہے اور ہر ملا